بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد گزشتہ گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کے جان اپنے پیروکاروں کی جان مال اور عزت کو تحفظ فراہم کیا ہے عرب معاشرے میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی معمولی معمولی باتوں پہ ایک دوسری کی جان لینا روزمرہ کا معمول تھا لوٹ مار ڈکیتی چوری مختلف ذرائع سے لوگوں کے مال کو غصب کرنا یہ بھی معمول کی کارروائی سمجھی جاتی تھی حجت الودا کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کی جان کو تحفظ فراہم کیا جائے لوگوں کے مال کا نقصان نہ کیا جائے تو مال کا نقصان کا تو ایک طریقہ یہ تھا کہ لوٹ مار اور ڈکیتی کرتے تھے مال چھینتے تھے چوریاں کرتے تھے لیکن اس معاشرے میں ایک اور طریقہ رائج تھا دوسروں کے مال پہ ناحق قبضہ کرنے کا صرف مال پہ قبضہ نہیں کرتے تھے بلکہ غریبوں کو اچھی طرح کشید کرتے تھے مکمل کانگال کرتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے سود کا سلطہ دیا ہوا تھا بڑا رائج تھا امیر عمرہ غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو سود پہ رقم دیا کرتے تھے سود کا بطور خاص ذکر فرمایا جاہلیت میں جو سود ہی معاملات کسی نے کیے ہیں تو کسی نے کسی سے سود کی رقم لینی ہے تو وہ کل عدم ہے اور ہمارے چچا حضرت عباس نے جو لوگوں کو سود پہ مال دیا تھا اصل مال واپس کیا جائے اور سود کو ہم کل عدم قرار دیتے ہیں اور جس طرح جاہلیت الاولہ پرانی جاہلیت میں لوگوں کی مال کو ناحق طریقے سے غصب کرنے کے لئے سودی سلسلہ رائج تھا آج بھی اس محضب دنیا میں اسی سلسلے کو جس انداز سے رائج کیا گیا ہے اور جس طریقے سے غریبوں کا معاشی استحصال اس سود کے ذریعے کیا جاتا ہے کوئی اور طریقہ اتنا رائج نہیں ہے عیاری چالاکی اور مکاری کے ساتھ غریبوں کے پاس جو لگمہ ہوتا ہے وہ امیروں کی تجوری میں جا رہا ہوتا ہے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں یہی سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سود کا یہ بدترین سلسلہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ صدیوں پہلے اسی خطرے کے بارے میں ہمیں خبردار کیا تھا کہ قرب قیامت میں سود عام ہو جائے گا کوئی بندہ سود سے نہیں بچ سکے گا اور اگر کوئی بندہ سود سے بچ بھی گیا تو سود کے غبار سے تو بالکل نہیں بچ سکے گا یعنی براہ راست اگر کوئی بندہ سودی معاملے میں مبدلہ نہ بھی ہو جائے بالواسطہ طور پہ وہ بھی سودی معاملے تک پہنچ جائے گا آج کل یہ بڑی بڑی فیکٹیاں ہیں ملنے ہیں وہاں ملازمین کام کرتے ہیں اب ملازم بیچارہ تو آٹھ گھنٹی ڈیوٹی دے کے اپنی مزدوری وصول کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ملیاں اور فیکٹیاں بقاعدہ سود کے پیسوں پہ چل رہی ہوتی ہیں بلواسطہ طور پہ ملازمین کو سود کا وہ غبار اور وہ اثارات پہنچ رہے ہوتے ہیں اور سود کی قباحت کتنی ہے سود لینا اور دینا کتنا قبیح عمل ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے سمجھانے کے لئے ارز کرنا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہیں یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بلیغ انداز سے سود کی قباحت اور شناعت کو بیان فرمایا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ سودی معاملے میں کوئی بندہ کسی بھی طور پر ملوث ہو گیا وہ ملعون ہے لینے والا ملعون دینے والا ملعون درمیان میں معاملات طے کرنے والا ملعون لکھنے والا معاملہ لکھنے والا ملعون اس پر گواہ بننے والا ملعون یعنی جو بندہ کسی بھی طرز میں کسی بھی ذریعے سے سودی معاملے میں ملوث ہو گیا تو رسول اللہ نے اس کو ملعون کرا دیا ہے اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ سود خور ہوتا ہے اس کے اندر سے انسانی ہمدردی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے انسانی ہمدردی کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی آدمی بچارہ مجبور ہو کے میرے دروازے پہ آیا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تو میں ان کو دے کہہ دوں کہ ہاں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے تو آپ ویسی ہی لے جائیں چلو اگر اتنا بڑا دل میرا نہیں ہے تو کم از کم یہ کہتو کہ یہ لے جائیں جب آپ کے پاس ہو جائیں تو مجھے واپس کر دیں تو معاملہ ہی الٹا ہے بس صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا مجبور ہے جتنا زیادہ مجبور ہوتا ہے اتنا ہی اس کو سود کے شکنجے کے اندر کسا جاتا ہے عربوں میں یہی طریقہ تھا سادہ طریقہ ہوتا تھا دیکھتے تھے فلا بندہ مجبور ہے کسی امیر کے پاس چلا جاتا میری مجبوری ہے بیمار ہے تو فلا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا لیکن اس کے بدلے اتنے دن ہزار کے بدلے پندرہ سو دینے ہوں گے ہزار کے بدلے دو ہزار اضعاف مضاعف گویاکل بندے کی مجبوری کو دیکھ کے اسی حساب سے سود کی شرعہ متعین کیا کرتے تھے شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہے تو اس کے ساتھ ویسے تعاون کرو نہیں کر سکتے کرزہ دے دو کرز حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا ایک درہم دس درہم کے برابر ہے اور کرز حسنہ کا ایک درہم اٹھارہ درہم کے برابر ہے کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کو کرز حسنہ دے تو روزانہ اس کو جتنا قرضہ دیا ہوا ہے ہر درہم کے بدلے اٹھارہ درہم صدقہ کرنے کا سواب ملتا رہتا ہے روزانہ کی حساب سے ایک آدمی کو ایک ہزار روپے دیئے تو روزانہ اٹھارہ ہزار روپے صدقہ کرنے کا سواب اس کو ملتا ہے دین اسلام نے ہمیں قرض حسنہ کی تلقین کی ہے نہ یہ کہ دوسروں کی مجموری سے فائدہ اٹھا کے اس سے سود لیا جائے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سود لینے والے کیلئے کافر کا لفظ نہیں بولا کفار کا لفظ بولا ہے کافر تو چھوٹا کافر ہوتا ہے نا کفار بڑا کافر فرمایا جو تم لوگوں نے سود ابھی تک لیا نہیں ہے تو سود چھوڑ دو اور آگے اسی آیت کو آگے چلاتے ہوئے اللہ نے آخر میں فرمایا یہ جو سود لینے والا ہوتا ہے نا کفار ہوتا ہے اور آثیم گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے سودخور کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب یہ سودخور لوگ قبر سے اٹھیں گے تو مخبوط الحواس بندے کی طرح اٹھیں گے جیسے آج کل کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب حرکات کرتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی سیدھا ہوتا ہے تو جیسے جنات کا دورہ پڑنے کے بعد بندہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے ایسی ہی سودخور لوگ قبر سے اٹھیں گے تو مخبوط الحواس اٹھیں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی غریب کو اور سود کے شکنجے میں کستے تھے تو بیچارہ غریب مخبوط الحواس بن جاتا تھا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس جال سے کیسے نکلوں گا تو جیسے دنیا میں غریبوں کو مخبوط الحواس بنایا کرتے تھے ایسی ہی جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو مخبوط الحواس ہو کے اٹھیں گے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سود کے ذرے جب بندہ اپنا مال بڑھا رہا ہوتا ہے ظاہرا تو یوں نظر آتا ہے جیسے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے حلانکہ سودی معیشت پھول رہی ہوتی ہے بڑھ نہیں رہی ہوتی اندر سے وہ معیشت کھوکلی ہوتی ہے اس لئے کئی مرتبہ سود کی بنیاد پہ قائم معیشت بظاہر بڑی مضبوط نظر آتی ہے لیکن اچانک معیشت کا وہ محل دھڑام سے گر جاتا ہے اور سب کچھ لمحہ بر میں ملیہ میٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹھا دیتا ہے سود کو بڑھا دیتا ہے صدقہ دے اس سے مال بڑھتا ہے سود لے اس سے مال کم ہوتا ہے اگرچہ ہماری عقل نہیں مانتی ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا ہے سود لینے سے مال بڑھتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں تمہاری سوچ اور سوچ میں فطور ہے سود لینے سے مال گھٹتا ہے صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اب یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ عقل کی بات مانتا ہے یا وحی کی بات مانتا ہے وحی کا فیصلہ یہ ہے کہ سود لینے سے مال گھٹتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے کئی مرتبہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں اور اتنا بے وہ اپنا سارا سرمایہ تباہتے ہیں ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی بینک کے چکر میں آ چکا ہوتا ہے ہمارے پاس کئی مرتبہ اس طرح لوگ آتے ہیں اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پہلے بڑا اچھا کاروبار تھا اور بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اچانک حالات خراب ہو گئے اور اب ہمارا کاروبار مکمل ختم ہو گیا تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی بینک کے چکر میں تو نہیں آئے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی بینک کے چکر میں آ چکا آج سے دو تین سال پہلے کی بات ہے فیصل آباد سے میرے پاس دو تین بندے آئے ایک والد صاحب تھے اور دو بیٹے تھے یعنی تین بندے تھے میرے پاس آکے انہوں نے اپنے دل کا دھکڑہ سنایا کہ پہلے بڑا اچھا کام چل رہا تھا گدام مال سے بھری ہوئے تھے ٹرک آتے تھے اور جاتے تھے اور بڑا اچھا کاروبار تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا اب تو گدام سارے بھگ گئے دکانیں بھگ گئیں یہاں تک کہ ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہیں اگر مکان بیچیں اور کرزہ ختم ہو جائے پھر بھی ہم اس پہ خوش ہیں میں نے سوال پہ چلے کہ تم لوگ کسی بینک کے چکر میں تو نہیں آئے انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ کی پناہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ جو بندہ اس طرح چکر میں نہیں آتا کاروبار میں نقصانات بھی ہو جاتے ہیں مال بھی ضائع ہو جاتا ہے کسی نے مال پہ قبضہ کر لیا خدا نہ خاصتہ آگ لگ گئی کوئی اور نقصان ہو گیا اس طرح کی نقصانات تو ہوتے ہیں لیکن ایسا نقصان ہو جائے کہ کاروبار بھی ختم اور پراپرٹی بھی ختم ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور یہ کوئی اور چکر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی چکر نہیں تھا خیر میں نے جو ان کو وظائف بتانے تھے جو تسلی دینی تھی ان کو میں نے ویج دیا آپ یقین کریں رات کے وقت انہی نوجوانوں کی والدہ کا فون آیا اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے آپ کے پاس آئے تھے میرا خاند آیا تھا انہوں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے وہ سود کے چکر میں آئے ہوئے ہیں اور یہ بینکوں والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں جب بندہ قرض لینے کیلئے جاتا ہے وہ ایسے آسان کر کے بندے کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لئے کہوں سا مشکل ہے اس کو آدھا کرنا اور ان بندوں کو تنہا اسی بات پر ملتی ہے کہ بندے کو پاگل کیسے بنانا ہے اور یہ سادہ لوگ آسانی سے پاگل بن جاتے ہیں اور جب آدھا کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ لوٹانے ہیں بینک کو عمر گزر جاتی ہے اور بینک کی اصل رقم بندہ نہیں لوٹا سکتا کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ بینک سے کرزہ لینا ہماری مجبوری ہے مجبوری کیا ہوتی ہے یہ کاروباری لوگ جو مجبوری مجبوری کی بات کرتے ہیں ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک فیکٹری تو ان کی ہے لیکن ایک اور فیکٹری لگانا چاہتے ہیں پھر ایک اور فیکٹری کیلئے کہتے ہیں بینک سے کرزہ لینا میری مجبوری ہے یا دکان تو چل رہی ہے لیکن مال سٹاک کرنے کے لیے بینک سے کرزہ لیتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے مجبوری کیا ہوتی ہے اور کون سی مجبوری میں بینک سے یا کہیں سے سوت پہ کرزہ لینا جائز ہے میں فقہا کا ایک بیان کردہ مسئلہ بتاتا ہوں فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اتنا وہ مفلوق الحال ہے کہ شدید بھوک کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے اگر اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو جان چلی جائے گی اب اس کو کسی نے کہا کہ یہ سامنے ہوتل ہے اس سے ایک روٹی لے لیں بطور قرض بیس روپے کی روٹی ہے آپ لے لیں اور ہفتے بعد آپ نے تیس روپے ادا کرنے ہیں یا کوئی بندہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بیس روپے لے لو اور آپ ہوتل سے ایک روٹی خرید لو اور مجھے پھر بیس کے بدلے میں ایک ہفتہ بعد تیس واپس کرنے ہیں یا پچیس واپس کرنے ہیں گویا کہ مجھ سے سود پہ پیسے لے لو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ بندہ سود پہ پیسے لے دوسری صورت یہ ہے کہ سامنے ایک خنزیر سور پھر رہا ہے اور اس کی پاس چھوری ہے اور یہ چھوری سے سور کو کٹے اور کٹنے کے بعد اس کو آگ پر بھون کے پکا لے اور کھا لے اور اپنی جان بچا لے اب ان میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے اب ہر بندہ کہے گا بھائی سود پہ بیس روپے لے لے اور ایک روٹی کھا لے وہ سور تو نہ کھائے فقہہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سور کا گوشت کھالو حرام سور کا گوشت کھالو لیکن سود پہ پیسے نہ لو یعنی سود پہ رقم لینا اتنا ناپسندیدہ ہے کہ سور اور خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے تو جب سودی رقم لینا ناپسندیدہ ہے تو بندہ کسی کو سود پہ پیسے دے اور اس پر مزید سود حاصل کرے تو یہ کتنا ناپسندیدہ ہوگا ہم اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک تو یہ قرض کی لعنت سے بچیں بعض لوگوں کو قرض لینے کے بڑا شوق مجبوری بن جائے تو اور بات ہے خدا نہ خواستہ بیمار بن گیا یا کوئی اور حادثہ بن گیا تو مجبوری میں بندہ قرضہ لے لیتا ہے لیکن مجبوری نہ ہو خامہ عیاشی کے لیے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بندہ قرضہ لیتا ہے تو قرض کی بڑی زلت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند کیا ہے ایسے بندے کو جو اس طرح کے قرضے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب وہ جنازہ حاضر ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کی ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے اگر کوئی پوچھتا کہ ہاں اس کی ذمہ قرضہ ہے تو فرماتے تھے کہ آدائیگی کے لیے پیچھے کوئی میراث چھوڑی ہوئی ہے اگر کوئی میراث ہے کہ اس سے قرضہ آداء ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ فرماتے تھے اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ خود پڑھا میں نہیں پڑھا تھا پھر کوئی اور بندہ کھڑا ہوتا تھا عرض کرتا تھا کہ اللہ کی نبی اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں پھر آپ جنازہ پڑھانے کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور یہ بات بھی سمجھنے چاہیے آج ہم میں سے کئی سارے لوگ اپنے قربار کو پڑھانے کیلئے قرضے لیتے ہیں اور جس دن جنازہ ہوتا ہے بیٹے اعلان کر دیتے ہیں کہ جس نے ہمارے والد صاحب سے کچھ لینا ہے تو پھر ہمارے سے رابطہ کریں اور جب رابطہ کرنے والے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ قبر ادھر ہے وہاں اس سے رابطہ کرو نہیں دیتے حق بنتا ہے کہ بندہ اپنا حساب کتاب اپنی زندگی میں خود پہ باگ کر لے اولاد بعد میں نہیں دیتی الا ماشاءاللہ کسی کی اولاد سعادت مند ہو تو وہ دے دے ورنہ نہیں دیتی ہزاروں میں سالیں ہزاروں نہ ہو تو بیس ہیوں میں سالیں تو ہمارے سامنے کہ جنازے پہ اعلان کر دیتے ہیں اور بعد میں کوئی نہیں وہ حقوق ادا کرتے تو لہٰذا ایک تو قرضہ نہیں لینا چاہیے اور اس سے بچیں حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ مقروض ہوتا ہے وہ زلط اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے جو قوم مقروض ہوتی ہے وہ قوم بھی زلط اور پستی کی شکار ہو جاتی ہے اور جب وہ قرضہ بھی سود والا ہوتا ہے ہمارا یہ وطن عزیز جو اس وقت بہرانوں کا شکار ہے اور ہم اقوام عالم کے سامنے بھی پستی کا شکار بنے ہوئے ہیں ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ظاہران تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وطن اور ہم ہی اس کے مالک ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہم ان عالمی ڈاکوں کے ہتھیں چڑھ چکے ہیں اور ہمارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سچی بات ہے کہ کوئی معجزہ رونو ماہ ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ کوئی فضل فرما دے تو اور بات ہے ورنہ جس طرح کہ ایک فرد سود کے شکنجے میں آ جاتا ہے اسی طرح ایک قوم بھی سود کے شکنجے میں آ سکتی ہے اور آج سے چودہ صدیہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو منشور دیا تھا اگر ہم اسی منشور پر عمل پیرا ہوتے تو یہ دن ہمیں آج دیکھنے نہ پڑھتے ملکی تباہی کا ذمہ دار کون ہے فلان ذمہ دار ہے تو فلان ذمہ دار ہے تو فلان ذمہ دار ہے سچی بات یہ ہے کہ جس دن ہم نے سود پہ پیسے لیے اور ہم نے اللہ رب العزت کے قہر اور غزب کو دعوت دی دی اور اللہ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم یہ کام نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے بلا اللہ کی خلاف اعلان جنگ کر کہ بھی کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے کوئی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے کوئی بندہ ترقی کر سکتا ہے اصل بات یہی ہے جس نے ہماری قوم کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ صدیاں پہلے ہمیں خبردار کیا یہ سودی سلسلے نہیں ہونے چاہیے اور پھر ایک تو سود کا لفظ ہے پھر سود کے ساتھ کچھ ملتے جلتے اور بہت سارے سلسلے چل رہے ہیں وہ لاترییاں ہوتی ہیں وہ جوبے ہوتے ہیں وہ اینامی سکیم ہے وہ پرائز بانڈ ہے پتہ نہیں کیا انشورس کامپنیاں ہیں کیا کچھ رائج ہو چکا ہے حقیقت میں سب کی وہ سیرے آگے جا کے سود کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ سارے سودی سلسلے ہیں نام بدل چکے ہیں انداز بدل چکے ہیں حقیقت میں یہ سارے معاملات سود پر مبنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رواق کا لفظ بولا ہے جامعیت کے ساتھ اور اسی رواق کے اس پورے دائرے کے اندر یہ سارے معاملات آتے ہیں جس میں آج قوم مبتلا ہے یہ کوئی کمپنیوں کی سکیمیں ہوتی ہیں کچھ تخیلاتی پروگرام ہوتے ہیں زمین پر کچھ نہیں ہوتا بس تخیلاتی سلسلہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو تو اتنے پیسے آپ کو بات میں ملتے رہیں گے تو آپ دو بندوں کو اور پنسا لیں گے وہ دو بندے اور چار بندوں کو پنسا لیں گے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا بس ایک تخیلاتی سلسلہ ہوتا ہے وہ روسی کے ذرے پیسہ بٹھورا جاتا ہے یہ سارا سلسلہ سود ہے اور اس سے بچنا چاہیے موبائل کمپنیوں نے بھی سود کی مختلف سکیمیں رائج کی ہوئی ہیں تفصیلات تو بندہ علماء اور مفتیان سے کچھ انامی سکیمیں ہیں کچھ جوبے ہیں لاٹریہ ہیں یہ سارا سلسلہ معاشی استحصال کا ایک طریقہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے اب اگر آپ آداد و شمار دیکھیں تو اس پوری دنیا میں جتنی انسانیت کے پاس جتنا سرمایہ ہے اس سے زیادہ سرمایہ اس دنیا کے بیس بڑے سرمایہ داروں کے پاس ہے گوئے کہ دنیا میں بیس ایسے بندے ہیں جن کے پاس پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ سرمایہ ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر سود کی وجہ سے قوم تباہ ہوتی ہے اور ملک تباہ ہوتا ہے تو یہ یورپ اور مغربی اقوام وہاں تو ہی سارا سودی سلسلہ وہ کیوں تباہ نہیں ہوتے یہ ایک سوال ہے کسی کے ذہن میں پیدا ہوگا تو میں آپ کو جواب دے دوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ سود کی شرعہ بلکل کم ہے سود کی شرعہ بلکل کم ہے یعنی ایک فیصد دو فیصد ہمارے ہاں شاید بیس فیصد تک بات پہنچ گئی ہے ان کے ہاں سود کی شرعہ ایک یا دو فیصد ہے ایک تو جتنا کم ہوگا اتنا ہی وبال بھی کم ہوگا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سود معاشرے کی تباہی کا باعث ہے لیکن کئی مرتبہ معاشرے میں تباہی والے عوامل بھی ہوتے ہیں اور معاشرے کو بچانے کے عوامل بھی ہوتے ہیں معاشرے کو بچانا دیانتداری سچ بولنا معاملات میں کھراپن یہ معاشرے کو بچانے کا باعث ہے سود معاشرے کو دبونے کا باعث ہے وہ لوگ اگر ان کے پاس سود ہے سودی سلسلہ ہے دبونے کے لئے لیکن ان کے پاس دیانتداری بھی ہے معاملات کی صفائی بھی ہے لین دین میں کھراپن بھی ہے جھوٹ نہیں ہے ملاوٹ نہیں ہے تو معاشرے کو بچانے کے عوامل بھی ان کے پاس ہیں ہمارے پاس تو بچانے کے عوامل کچھ بھی نہیں ہیں سارے تباہی کے عوامل ہیں میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں ایک غریب کا بیٹا غریب آدمی کا بیٹا چرس پیتا ہے یا ہیروین پیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک امیر آدمی کا بیٹا بھی چرس پیتا ہے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس غریب آدمی کا بیٹا دو تین سالوں کے بعد بالکل کھوکلا ہو جائے گا جسمانی طور پر صحت کے اعتبار سے برباد ہو جائے گا اور امیر آدمی کا بیٹا کچھ سال تک چلتا رہے گا اور صحیح چلے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ غریب آدمی چرس پیتا ہے اس بچارے کو نہ کھانا ٹھیک ملتا ہے نہ دودھ پینے کو ملتا ہے نہ پھل کھانے کو ملتے ہیں نہ صحت افضاء چیزیں ملتی ہیں اور ادھر سے کھوکلے پن کے لیے چرس موجود ہے اور امیر کا بیٹا اگر چرس پیتا ہے اس کے ساتھ اس کو دودھ بھی ملتا ہے پینے کے لیے اس کے ساتھ اس کو صحت بخش غزائیں بھی ملتی ہیں اس کو پھل بھی ملتے ہیں اس کو چھوٹا گوشت بھی ملتا ہے پروٹین بھی ملتا ہے تو لہٰذا امیر کے بیٹے پر منشیات کا اثر جلدی ظاہر نہیں ہوتا جتنا جلدی کسی غریب کے بیٹے کی اوپر منشیات کا اثر ظاہر ہوتا ہے یہی فرق ہے چنانچہ ایک تو ان کے پاس سوت کی شرعہ کم اور آپ حیران ہو جائیں گے یہودی قوم جنہوں نے پورے دنیا کو بے وکوف بنایا ہوا ہے چند باتوں میں اور خود اس کا اولٹ چل رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایک یہودی قوم کہتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے پورے دنیا میں یہ نعرہ رائج کر دیا بچے دو ہی اچھے جن قوموں نے ان کے اس نعرے پہ عمل کیا آج وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس بوڑے وہ زیادہ ہو گئے ابھی نئے بچے پیدا نہیں ہو رہے نوجوان نسل ہمارے پاس ہائی نہیں کام کاج کیلئے بندے نہیں ہیں جب وہ یہود کی ان باتوں میں آگئے مسلمان تو کافی حد تک بچے ہوئے ہیں اور یہود کا اپنا اصول یہ ہے کہ جب کوئی خاتون ایک کے بعد دوسرا بچہ پیدا کرتی ہے اس کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے اعنام کے طور پہ اور جنہیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہے اتنا ہی اس کے اعنامات بڑھتے جاتے ہیں ایک یہ ان کا اصول پوری دنیا سے مخالف ہے دوسرا اصول ان کا یہ مخالف ہے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انٹرنیٹ پہ لگا دیا کہا جاتا ہے سکولوں میں پانچویں جماعت کے بچے کو سکول ٹوٹیچر کہتا ہے کہ آپ یہ کام پہ انٹرنیٹ سے لے لیں اور یہ سوال اور یہ مضمون اور یہ فلان چیز نیٹ پہ تلاش کریں تو پانچویں جماعت کے بچوں کو نیٹ کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور یہود کے ہاں اصول یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو موبائل پکڑا دیا جائے سادہ موبائل بھی نہیں پکڑاتے اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کو اخبارات سے بلکل دور رکھا جاتا ہے نہ وہ اخبار پڑھ سکتا ہے نہ اس کے نیٹ تک رسائی ہوتی ہے نہ اس کو موبائل پکڑایا جاتا ہے اٹھارہ سال تک اس کے ذہن سازی کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اٹھارہ سال کے بعد پھر اس کا ذہن اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر بعد والے عوامل اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں کس لیا ہے یہ عالمی مالیاتی اداروں کا یہی تو کام ہوتا ہے بڑے خیرخواہ بن جاتے ہیں اور بڑے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آرام سے سود میں کس لیتے ہیں اور خود وہاں پہ اسرائیل میں سود کی شرعہ صفر فیصد ہے یعنی سود ہائی ہی نہیں وہاں پہ اگر کسی کو رقم چاہیئے تو بینک والے کرز حسنہ کی طور پہ دے رہتے ہیں تو ان کے پاس دوسرے ممالک میں بھی سود کی شرعہ بالکل کم ہے ہمارے ہاں چونکہ وہ سود کی شرعہ بہت زیادہ ہے اس لئے اس کا وعبال بھی بہت زیادہ ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ صدیوں پہلے ہمیں یہ منشور دیا تھا معاشی استحکام کا کہ سود سے بچیں سودی سلسلے قلعدم سود لینا دینا ممنوع اور آج بھی اگر اسی سلسلے کو اپنایا جائے تو میں امید نہیں کرتا بلکہ یقین کرتا ہوں کہ یہ مالی اور معاشی بحرانات جو ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارہ آتا کر دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت سارے ہم کے اللہ اللہ حوائی سوالات شروع ہو گئے ہیں موبائل فون میں ایڈوانس کرزہ لینا سود میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ دیکھیں ایڈوانس کرزہ جو لیتے ہیں پھر موبائل فون والے اگر دس روپے دیتے ہیں بعد میں پندرہ کاٹتے ہیں موبائل فون کی کمپنیوں کا طریقہ ہے اب ظاہر میں تو یہ سود ہے لیکن کمپنی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پانچ روپے لیتے ہیں یہ دس روپے پر سود نہیں لیتے بلکہ سروس چارجز لیتے ہیں اگر حقیقت میں سروس چارجز ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر وہ سود لیتے ہیں تو پھر سود تو سود ہے پھر تو وہ جائز نہیں ہے میزان بینک یا الفلاہ بینک سے کرزہ لینا سود میں شامل ہے یا نہیں میزان بینک والے کرزہ نہیں دیتے الفلاہ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے الفلاہ تو ویسے بھی حضرات علماء کرام کی اس میں نہیں ہے نام اس کا الفلاہ ہے باقی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے البتہ میزان بینک والے تو کسی کو کرزہ نہیں دیتے گاڑیاں دیتے ہیں مکانات شاید دے دیتے ہیں وہ ان کی اصول اور ضابطیں ہیں حضرات علماء کرام کی نگرانی میں چل رہے ہیں تو وہ علماء کی نگرانی کی بینہ پر علماء نے مفتی صاحبان نے ان کو جائز قرار دیا ہے لیکن کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو اس کو نجائز قرار دیتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے مسئلت کے علماء ہیں تو پھر ایسی صورت میں جب ہمارے اپنے ہی علماء کی درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہے تو پھر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفسانی خواہش کو نہ دیکھیں بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ ان دو حضرات میں سے کس عالم کی تقوی اور علم پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے تو جس عالم کے تقوی اور علم پر بندے کو زیادہ اعتماد ہو تو بندہ انہی عالم کی بات کو لے اور ان کی پیر بھی کرے صحیح ہے ویسے احتیاط کرے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس میں بروندہ اختلاف سے بچ جاتا ہے یہ میزان بنگ کی بات ہو رہے الفلا کی نہیں ہو رہی یہ فرمایا کہ کس نے سوال کیا ہے یا بات کی ہے کہ بعض معتقفین مستقل طور پر مسلے بچھا دیتے ہیں خود دیر سے آتے ہیں تو باقی لوگوں سے جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو دیکھیں بات سمجھ لیں کہ بعض حضرات تو وہ ہوتے ہیں جن کا امام کے قریب کھڑا ہونا شریعت میں محمود اور مطلوب ہوتا ہے تو وہ تو اگر اپنا مسلہ بچھا دیں تو اس کی گنجائش موجود ہے جن کا امام کے قریب کھڑا ہونا خود شریعت میں مطلوب ہوتا ہے حضور نے فرمایا تھا لیالینی منکم اولو الاحلام وننوہا تم میں سے جو علم والے ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہو جایا کریں تو امام کے قریب اگر علم والے حضرات کھڑے ہو جائیں کسی وقت امام کو لکمہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پیچھے لکمہ دینے والے قریب کھڑے ہوں کئی مرتبہ امام کا اگر وزر چوٹ جائے تو وہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو امام بنا کے چلا جائے تو اس وقت کوئی علم والا پیچھے موجود ہوتا کہ امام کو اگر ضرورت پڑے تو کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے اززن اور اقامت کہنے والا اس کا بھی قریب کھڑا ہونا یہ شریعت میں خود مطلوب ہے تو ایسے حضرات تو امام کے پیچھے قریب مسلے بچھائیں اور کھڑے ہو جائیں شریعت اجازت دیتی ہے اس کے علاوہ خام اخواب مسجد میں کسی خاص جگہ پہ قفضہ کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی بقی بینک سے لینے والی گاڑی وہ گھر کا کیا حکم ہے کسٹوں پہ لوگ کا روار کرتے ہیں اور جس طرح بینک کسٹوں پہ گاڑیاں دیتے ہیں اور گھر دیتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا میزان بینک کے حوالے سے تو یہی ہے کہ حضرات علماء کرام کی نگرانی میں چل رہا ہے اور اس میں تو اگر کسی بندے کو ان علماء کے علم اور تقوی پہ اعتماد ہے تو پیر بھی کریں اور لے سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی بینکوں کے جو کھاتے ہیں ان میں سے کسی بینک کا کھاتا بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اگرچہ اب تقریباً ہر بینک والے نے اسلامی بینکاری اسلامیک بینکنگ کا ایک شعبہ کھولا ہوا ہے یہ فقط دکھانے کے لئے ہے اب ان کو نظر آگی آ کہ کافی حد تک لوگوں کا رجحان ہے بلا سود بینکاری کی طرف اب ہر بینک والے نے اپنی ہی بینک کے اندر ایک شعبہ کھولا ہے اسلامیک بینکاری کا یہ فقط دکھانے کے لئے ہے اس کے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے باقی اس کے علاوہ جو انشورس کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی سارا سود پر ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور کس طرح پر گاڑیاں لیتے ہیں جس طرح باہمی لوگ لیندن سے لیتے ہیں تو اگر شریعت کی مقتضا کی مطابق نہ ہو تو وہ بھی سود میں آتے ہیں ہے یہ معاملہ بڑا حساس اور نازک اور اس طرح کے معاملات پر چاہیے کہ بندہ علماء سے پوچھے اور ہر معاہدہ کرنے سے پہلے پہلے علماء سے رہنمائی حاصل کر لے یہ ابھی کس نے خبر دی ہے ہماری استاد محترم حضرت مولانا صحیف اللہ حکانی صاحب دعلم حکانیہ کی مفتی تھے رحمہ اللہ تعالی ان کا انتقال ہو چکا ہے کس نے خبر دی ہے خبر دینے والے نے نام تو نہیں لکھا ہوا کئی مرتبہ اس طرح کی خبریں ہوتی بھی ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں کئی مرتبہ غیر حقیقی ہوتی ہیں خامہ کی پھیل جاتی ہیں بہرحال ہمارے جو اسادزہ کرام ہیں جو زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ ہم پر تدیر قائم و دائم فرمائے اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے امین الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والرسولہ محمد وعالی وآلہ 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 کریم پروردگار ہمارے جنہوں استاد کے وفات کی خبر پہنچی ہے پیارے اللہ ہمارے استاد مرحوم کی کہ مغفرت فرما دیجئے قبر پہ لاکھوں کروڑوں عرب و خرب و رحمت نازل فرما سیئیات کو حسانات میں تبدیل فرما جنت الفردوس کے عالی مقامات اتا فرما الہ العالمین زندگی گزاری دین کی خدمت کرتے کرتے ان کی تمام تردینی خدمات کو قبول و منظور فرما پیار پروردگار ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو چکا ہے اپنی قدرت سے اپنے فضل اور کرم سے اس خلا کو پرفرما اللہ ہی ہمارے مزید جو آساتذہ زندہ ہیں ان کا سایہ ہم پرتا دیر قائم و دائم فرما ہمیں اپنے آساتذہ کے سایہ سے محروم نہ فرما ہمیں اپنے مشایخ کے سایہ سے محروم نہ فرما یارے اللہ فتموں کا زمانہ ہے کڑکتی دھوپ میں جب اپنے مشایخ کا سایہ نہیں ہوتا اپنے استادوں کا سایہ نہیں ہوتا جینا مشکل ہو جاتا ہے یارے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے سایہ سے محروم نہ فرما کریم پروردگار ہمارے جو آساتذہ و فوت ہو چکے ہیں جو ساتھی یہاں موجود ہیں جن جن کے آساتذہ و فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے اور جو ہمارے مشایخ دنیا سے چلے گئے ہیں ہماری طرف سے ان سب کو بہترین عجر اور بدلاتہ فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے آساتذہ کے سامنے اپنے مشایخ کے سامنے سرخ رو فرما ان کے سامنے شرمندہ نہ فرما صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجماعین آمین